جیون کی سخصان رات لکھی سو لکھی ہے رات میں لکھ دل جان زندگی اجانا بھی زندگی اندھیرا بھی اپنے اپنے حصے کی رات بھی سویرا بھی خوشیوں سے مہک جائے درد کا بسیرا بھی روشنی سے بھر جائے غمزلوں کا ڈیرا بھی کاش وہ بھی پل آئے کاش وہ بھی پل آئے عمر کی اماوس میں میں کہوں کہ وہ دیکھو ایک چاند میرا بھی ایک چاند میرا بھی ایک چاند میرا بھی موسیقی 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 باتیں ہی نکل جاتی ہیں کوئی بات نہیں بیتا گھر پہ پاپا بھی تو ڈانٹے ہیں گھر پہ پاپا ڈانٹے ہیں اور سکرون میں سے ہم بچوں جو ہے تو جائیں کون امار سر سیٹ ریڈی ہے آپ ایک بار بچوں کو سچویشن سمجھا دیجئے اب سب دھیان سے سنو راجہ کا دربار لگا ہوا ہے سامنے راجہ بیٹھا ہے ساتھ میں دو منتری بیٹھے ہیں سامنے کچھ نرد کی آن رتی کر رہے ہیں راجہ کے ہاتھ میں پھول ہے راجہ نرد دیکھ رہا ہے اتنے میں راجہ کا ایک دودھ بھاپتہ بھاپتہ آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے راجے پر کھملہ ہوا ہے اب راجہ کیسے ریاکٹ کرے گا ٹھیک ہے چلا سٹارٹ مہارا دشمن نے ہمارے راجے پر آکرمنٹ کر دیا ہے کیا دشمن نے آکرمنٹ کر دیا دودھ کیا کر دشمن تیروں کا بولاؤ آکرمنٹ کا پروگرام دو تار تین پات کرے اور ان سے یہ بھی کھانا کہ یہ بھی ہم فورسط میں نہیں ہے بہری گوڈ بچو بہت اچھا کیا اور کل ہم اسی کیلئے حسل کریں گے ٹھیک ہے گوڈ کیایا رمزار دوستان والی بات پہ بھی گھوشا کرتے ہیں صحیح بات اور تیتی میرم کیسی چل رہی ہے انرلوکشن کی تیاری بڑی اچھی چل رہی ہے مام اور بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ آرٹسٹ بہت اچھے ہیں اور شیردہ مام دیوالی اور دشہرے کی چھٹیوں میں کھا جانے کا پلان ہے کہیں نہیں مام اتنی مہنگائی کے دور میں کہاں نکل سکتا ہے کوئی آمادلی بس من مسوس کے رہ جاتے ہیں سونا ہے آپ کے حضبن تو اچھا خاصا کماتے ہیں ہاں ٹھیک سونا ہے لیکن ایوی گوانے کے لئے تھوڑے کماتے ہیں جتنے کماتے ہیں اس سے زیادہ تو کھرچے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک نند ہے اس کا بیعہ بھی ہمیں ہی کرانا ہے سوری شاردہوان میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا تھا مہول کو بھاری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میرا پیسی مام آپ کے لئے لیٹر ہے میرے لیے میرے لیٹر ہے کیا ہوا مام آپ اداس کیوں ہو گئی سب ٹھیک تو ہے نا سب ٹھیک ہے میرے ٹرانسفر آرڈرز ہیں ٹرانسفر کہاں میرے گاؤں یعنی کی میرے ساسرال اب ہماری ٹیٹ بنتی ہے نا مام بلکل بنتی ہے میں تو خود چوچ رہا ہوں کہ اپنی فیونسے کی ٹرانسفر یہیں کرا لوں ہمار جی آپ کی سگائی ہو گئی آپ نے بتایا بھی نہیں آپ تو دو دو ٹریٹ بنتی ہے ٹریٹ کیا مام آپ تو سیدھے شادی میں ہی آئیے گا ٹریٹی مام آپ کو بھی شادی میں ضرور آنا ہے ایک ستینڈنگ انفیٹیشن فر آل افیو بھائی نوٹ سر سمیہ کامن یا پریٹی میرے ٹرانسفر سے خوش نہیں ہی ہوں میں سکول کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتی سر وہ بھی تو ہمارے سکول کی برانچ ہے وہی پراؤڈ کہ آپ جیسی کابل ٹیچر اس سکول کو ملے گی سر پلیز میرے ٹرانسفر آرڈرز کینسل کروا دیجئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میڈو یہ آرڈر آپ کے ہزبنڈ کی ریپیٹی ریکویسٹ کے بعد کمپیشنیٹ گراؤن پہ کی ہے مینیجمنٹ نے تو بہت مشکل سہی آرڈر پاس کی ہے اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو کینسل کر دیا جائے how is possible سر کسی ملزم کو فانسی پر چڑھانے سے پہلے بھی اس کی آخری آرزو پوچھی جاتی ہے اور آپ نے اور بورڈ آف ٹریکٹرز نے میری رائے جاننی ضروری نہیں سمجھی کی میں کیا چاہتی ہوں سٹرینج ویری سٹرینج ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی اور آپ کی ہزبنڈ کی رائے الگ لگ ہو سکتی ہمیں تو یہ ہی تھا کہ اس میں آپ کی کونسنٹ شامل ہے ملکہ میڈم پریتی میں نے تو ایسا کر کے آپ کی بہت بڑی فیور کیے آپ کی سوچ اپنی جگہ ٹھیک ہے سر پر پر میں کسی بھی سرکمسٹانسز میں اپنے گاؤں واپس نہیں جانا چاہتی دیکھیں میڈم پریتی ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیجی کہ یہ آرڈر تو کسی بھی حالت میں کینسل نہیں ہو سکتی اس نوٹی چوک سر ایسے حالات میں مجھے لگتا ہے کہ میں کانٹینیو نہیں کر پاؤں گی اگر مینجمنٹ میرے ٹرانسفر آرڈر کینسل نہیں کر سکتی تو مجبوری میں مجھے ریزائن کرنا پڑے گا میں وہاں نہیں جوائن کرنا چاہتی سر مجھے لیجیو مجھے لیجیو مجھے لیجیو مجھے لیجیو تو یہ پیپر پہ کیا ٹک کر رہی ہے آرے یار ویکنسیز دیکھ رہی ہوں اپلائی کرنے کے لیے ویکنسیز اسکول میں کیا پرابلم ہے اتنا اچھا سکیل تچھے کون دے گا اور کہیں یار سکیل کم بھی چلے گا پر پیس آف مائنڈ ہونا ضروری ہے پیس آف مائنڈ اب کیا ہو گیا تیرے پیس آف مائنڈ کو ابھی تک تو سب بلکل ٹھیک تھا وقت کے تیور بدلتے سمائی کہاں لگتا ہے مدھو کل تک مجھے بھی کہاں پتا تھا کہ میرے ہاتھ میں میرے ٹرانسفر آرڈرز تمہا دیے جائیں گے ٹرانسفر؟ تیری ٹرانسفر کر دی گئی ہے کہاں؟ میرے گاؤں یعنی کی میرے سسرال ارے یار تو تو اپنے گھر اپنے پتی کے پاس چلی جائے گی اس سے اچھی بات تیرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ کاش میں بھی ایسا محسوس کر سکتی مدھو اتنا گھر سے کیا دیکھ رہی ہے تُجھے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کبھی کبھی نا تُو بہت مستیریس لگتی ہے پریتی یار وہ تو سب ہوتے ہیں پر سب کے اندر کچھ نہ کچھ سولگ رہا ہوتا ہے تیرے اندر کیا سولگ رہا ہے تو اتنی پیاری ہے اتنی حسمک ہے تیرا پتی تجھ سے دور کیسے رہ رہا ہے کیا مجبوری ہے اور اب جب تجھے اس کے پاس جانے کا موقع مل رہا ہے تو تیری piece of mind خراب ہو گئی ایسا کیا ہے یار ارے یار تُو کیوں پریشان ہو رہی ہے دیکھ میرا resignation accept ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا یار تُو خاموش کی ہو گئی تُو بگ بگ کرتی اچھی لگتی ہے کچھ بولنا جب سے ہم ملے ہیں کب سے میں ہی تو بولتی آئی ہوں کیا چھپایا میں نے تُجھ سے پریتی اپنے گھر کی اپنی relationship کی اپنی planning کی ہر طرح کی باتیں تُجھ سے شیئر کری کھلی کتاب سی ہوں تیرے سامنے اور تُو ہاں میں کیا تُو تو اُلجھے ہوئے اُس دھاگے کے گولے کی جیسی ہے جس کا ایک سیرہ کہاں اور ایک سیرہ کہاں پتہ ہی نہیں چلتا کوشش کرتی رہ کبھی نہ کبھی دھاگے کا کوئی سیرہ ہاتھ لگ جائے گا پریتی دوستی میں امتحان نہیں لیے جاتے ایک دوسرے کے ہاں یار یہ تو ہے اچھا بتا کیا جانا چاہتی ہے تو اچھی طرح جانتی ہے میں کس رہے سے پرسے پردار بانا چاہتی ہوں بتا ہے مدھو زندگی میں کچھ لمبھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں تا عمر یاد رہتے ہیں ہر عمر کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ ہمیں خوش کر جاتے ہیں میری زندگی میں بھی ایک لمحہ ایسا آیا جب میں نے بیڈ میں ٹاپ کیا مجھ سے اکھلے یہ خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی اور اور میں دوڑتی دوڑتی ماں کے پاس گئی مامی میرا رز مامی میرا رزالٹ آگیا اور میں نے ٹاپ کیا ہے باہر مہمان بیٹھے ہیں زیادہ مت بول جا جلدی سے اچھے کپڑے پہن کیا اور مو ماتھا ٹھیک کر کے آپنا میں سب سمجھتی ہوں مامی پر ابھی میں ان جملوں میں نہیں پڑھنا چاہتی اب نہیں تو کب پڑھے گی بڑاپے میں اچھے گھر کے لوگ بار بار نہیں رشتہ لے کے آتے جا زمیدار لوگ ہیں اچھے کھیالوں کے لوگ ہیں میں جانتی ہوں کتنے اچھے کھیالوں کے لوگ ہیں زیادہ بک مک منا کر بک بک نہیں ہے مامی آپ کے کہنے سے میں چلی جاؤں گی پر ہاں اور نہ کا فیصلہ مجھ پہ ہوگا جا تیار ہو گیا بیٹا تو ادھر ہاں میرے پاس کیا نام ہے تمہارا جی پریتی بڑا پیارا نام ہے ہے نا آج ہی ریزلٹ آیا ہے بیڑ میں ٹاپ کر کے نام روشن کیا ہے اس نے ہمارا اور بہن جی گھر کے سارے کام کاج میں بہت ہوشیار ہے میری بیٹی بیٹا جی آپ نے کہاں تک پرائی کی گیا جی اگری کلچر سے گریجویشن کی ہے بسے پریتی جی آپ کا آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے جی آگے پڑھنا چاہتی ہوں ایم ایڈ کرنے کے بعد ٹیچنگ لائن میں کریئر بنانا چاہتی ہوں شادی کب کرنی ہے ہیم اٹ کر کے سارویس کرنا چاہتی سارویس تو تُو ادھی کر ستی ہے بیجے سارویس کیوں سارویس کرنے میں کیا برائی ہے رہائی لکھائی کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے بھینجی ہمیں یہ رشتہ منظور ہے مبارک ہو مبارک ہو بھینجی آپ کو ابھی مو میٹھا کیجئے ہمیں اتنی پیاری بھاوی دینے بھی اسی بات پہ آپ بھی مو میٹھا کیجئے سب کچھ ٹھیک تھاک ہو گیا ہاں لڑکا بہت اچھا ہے گھر بھی اچھا ہے زمیدار لوگ ہیں پریتی تجھے لڑکا پسند ہے نا اگر میں نہ کہوں تو ارے بھائی نہ کرنے کی گنجائش بھی تو ہونی چاہیے اور تیری سرویس کرنے پہ بھی انہیں کوئی اتراج نہیں ہے میری سرویس کا فائدہ بھی تو انہیں ہی ہونے والا ہے پاپا اب سمجھتے کیوں نہیں منپیت سرویس کے خلاف ہے اور اس کی ماں مجھ سے سرویس کروانا چاہتی ہے اس کی ماں لالچی ہے پاپا اس میں لالچ کی کیا بات ہے بیٹے آج کل ہر کوئی سرویس والی لڑکی چاہتا ہے سرویس والی لڑکی بھی دو اور دہیج بھی تو اس بات کی فکر مت کر کیا دینا ہے کیا لینا ہے یہ سب تو ہم پر چھوڑ دے تو تو یہ بتا تجھے منپریت پسند ہے نا جب ہمیں پسند ہے تو اسے بھی ہوگا کیوں پریتی تجھے پسند ہے نا جب پیبند لگنا ہی ہے پھر ٹار کا ہو یا ریشم کا کیا فرق پڑتا ہے جیسے کی میرے ماں باپ کی خواہش تھی میری شادی بڑی دھوندھام سے ہوئی میں بھی روئی میرے ماں باپ بھی روئی پر اندر سے ریلیکس تھے کیونکہ ان کی چھاتی سے بڑا بودھ جو ہٹ گیا تھا پتہ ہے مدو لڑکی تو اپنے باپ کے گھر کی اینٹھ کے جیسے ہوتی ہے جو ایک بار ہٹ گئی دوبارہ چینہ نہیں جا سکتا اس گھر میں کیسا تھا تیرا سسرال اور تیرے وہ اب پہلی رات کے بارے میں مت پوچھ لینا نہیں نہیں پوچھوں گی پر پھر بھی بتا ہی دے بتانے لائے کچھ ہوتا پھر ہی بتاؤں اس رات تو بطی ہی چلی گئی پورا گھر اندھیرے میں تھا اور میری نندوں کو فس فس آتے سنا تھا کہ بھابی کے قدم پڑتے ہی گھر میں اندھیرہ ہو گیا پوچھنا تھا نا کیا گاؤں بھر میں بھابی کے پیر پڑے تھے ایسے تانے تو ملتے ہی رہتے تھے پر میرے پتی میرے پتی میرے لیے ڈھال کا کام کرتے تھے میری ساس اور میری نندوں کو اب یہ پتہ چل گیا تھا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے انہیں وشال پروت کا سامنا کرنا پڑے گا اب لگ بھگ انہوں نے آگ اگلنا بند کر دیا تھا میری دو نندوں کے علاوہ گھر میں میرا ایک جیٹ بھی تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس سے سامنا نا کے برابر ہی ہوتا تھا تیرے پتی تجھ سے پیار نہیں کرتے تھے صرف تیرے بچاہ بھی کرتے تھے یہ نہیں کہہ سکتی ہاں پر میں ان سے بہت پیار کرتی تھی ان سے ذرا بھی دوری مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی پر یہ ایک ڈیٹ سال کی دوری اور موقع ملنے پر بھی ان کے پاس نے جانے کی زد یہ سب کیا ہے میں دیکھتی ہوں آئیے آپ پیکھیں میں پریتی کو بلاتی ہوں پریتی پریتی آرے مام آپ لوگ what a pleasant surprise مدھو یہ گرمیت مام ہے اور یہ شیردہ مام اور مام یہ مدھو ہے یہ ہی پاس میں بینک میں جوب کرتی ہے اور ایک سال سے ہم اکتھے رہ رہے ہیں میں چائے بنا کر لاتے ہوں یہ ہم کیا سن رہے ہیں مام آپ ریزائن کر رہی ہیں سوچا ہے کھیا نہیں پر یہ سوچ بھی کیوں رہی ہے مام پریتی پر سر نے ہم سب کو آفیس میں بلائیا تھا بہت پریشان تھے سر کہہ رہے تھے پریتی مام کی پرابلم کیا ہے مجھے نہیں معلوم بہت بھاوق ہو رہے تھے سر کہہ رہے تھے we can't afford to lose a teacher like her پلیز آپ انہیں کوچھ سمجھانے کی کوشش کیجئے پریتی پر سر کچھ بھی نہ کہتے تو بھی ہم آپ سے ضرور ملنے آتے پریتی مام سو نائس آفیو مام سبھی teachers اور بچے آپ سے بہت پیار کرتے ہیں مام سچ میں مام بچے آپ کو بہت چاہتے ہیں نو نو مام پلیز ریزائن مت کیجئے ریزائن تو میں بھی نہیں کرنا چاہتی مام میں بھی آپ سب کے ساتھ سکول میں رہنا جاہتی ہوں یہ تو جبردستی میری ٹرانسفر کی جا رہی ہے بس اس لئے ریزائن کر رہی ہوں مجھے 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 ریزائن مجھے 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 میرا سکول میرا سٹاپ میرا سٹودنٹس یہ سب میرا پاریوار ہے اس پاریوار کا هاد ہونے کے نااتے کیا میں آپ کی پراولم جان ستا ہوں یہ بہت پرسنل ہے سر ہم اس کو سوسائٹی کی باقی عورتوں کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں It depends upon an individual کچھ عورتیں سماج کے غلط روازوں کو برداشت کر لیتی ہیں کبھی سنسکاروں کے ڈر سے تو کبھی مجبوری میں کہیے میں سن رہا ہوں سوری سر شاید میں اس سے زیادہ نہیں بتا پاؤں گی کبھی کبھی زندگی کی سچائیاں ایسے زکم دے جاتی ہیں جو ساری اومرہارے رہتے ہیں زرہ سا قریدوں تو بہنے لگتے ہیں اور میں نہیں چاہتی سر کہ وہ زکموں کے درد میری آنکھوں کی چنگاریاں بن جائیں اور میں ان ساری سیماوں کو تہس نہس کر دوں جنہیں سماج نے عورت کی مریادہ کا لبادہ پہنا رکھا ہے پھولڈاں پھولڈاں پانی لگتے ہیں اور آرام سے اپنی پراؤں ہوتا ہے بس سر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گی میرے لفظ میرے اتیت کے سامنے چھوٹے پڑ گئے ہیں آپ میرا رزائن ایسپٹ کر کے مجھ پہ ایک احسان کر دیجئے اکے پیریٹی اگر میٹنگ زرا جلدی ہو جائے تو میرے لیے بہتر ہوگا دیفیریٹی پریتی میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں موشنی سے بھر جائے غمزلوں کا ڈیرہ بھی کاش وہ بھی پل آئے کاش وہ بھی پل آئے عمر کی امعوس میں میں کہوں کہ وہ دیکھو ایک چاند میرا بھی